آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وادی انیلم میں برفانی تعدے گرنے کے سانحے کے سی ایم ایچ مزفر آباد میں زیرے علاج افراد کے جسموں کے زخم اس واقعے کی علمناکی بیان کر رہے ہیں مزفر آباد سے دیکھتے ہیں کیول حسن کی ریپورٹ آزاد کشویر کے بالائی علاقے وادی انیلم میں درجہ و مقامات پر برفانی تعدے گرنے کے واقعات میں اٹھتر افراد جہاں وحق اور چاون افراد زخمی ہوئے جنہیں ستادے زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سی ایم ایچ مزفر آباد منتقل کیا گیا ہے جہاں متاثرین سے اظہار ہمدردی کے لیے حکومتی شخصیات اور سیور سوسائٹی کے افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ان جا رہے تھے پانڈ اندھے ان کو نکالنے کے لیے مفید سلیڈ آگیا ایک بھائی میرا شہد ہو گیا میں زخمی ہو گئی دل میں اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم لیے زیرے علاج مرد و خواتین اور بھائیوں کے جسموں پر سجے زخم علمنات واقعی کی روضات بیان کر رہے ہیں دو بھائیوں ٹائم آسے پر برفانہ سلیڈ آگیاں تا پھر اصلا میں مکانہ نہ روٹ کے دبایا پاڑر بھی پوشٹ نہیں دی کا اسی انہیں مدد کی تیار سے لوگ بھی تھوڑے بہت جڑے رہے اسے یاد کو بھی چلتے رہے دنشری دن میں چلتے رہے پھر ادھر پہنکے پھر ادھر ایرمی والی کے احلی دو گئے ہیں اپر سے آباد سے یہ مریض ہمارے اٹھا کر نیٹی لے گئے زیرے علاج زخمیوں کو پاک فوج کے جوانوں نے وادیہ نیلم کے دشنگ دار علاقوں سے رسکیو کرتے ہوئے مظریہ ہیلیکاکٹر سی ایم ایج مدفر آباد منتقل کیا جہاں انہیں مائل ڈاکٹرز کی نگرانی میں تبھی امداد فرام کی جا رہی ہے سانے نیلم کے شہدہ کے لوائکین اور زخمیوں کے غم تو تازہ ہیں لیکن وہ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج کی جانب سے کی گئی امدادی سگرمیوں پر مشکور بھی ہیں کیمرمین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد موسیقی